اسلام علیکم مریمہ شاہد شاہد پر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے خواب نگر کی شہزادی کی ایپسوڈ نمر 5 کے بوموں کے بارے میں آج کی ایپسوڈ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے جب وہ لوگ جب تیار ہوتے ہیں تو حسن زید کرنے لگتا ہے کہ سہر کو بھی لے جائیں تو وہاں پر جو اس کی دادی ہے اس کو کافی بڑا بلا کہتے ہیں اور اس کو کسی طرح اس کو منع کے لے جاتے ہیں وہیں پہ جانے کے پاس سہر جو ہے میرہ کے کمرے میں جاتے ہیں وہاں پہ لکسی کو لگاتے ہیں تو وہیں پہ باہر سے شہر آتے ہیں کچھ لوگ آکر دروازہ کھڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر آو وہیں پہ دوسری طرح جو سمینہ ہے اس کے ساتھ اس کو کافی باتیں سناتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ہو میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا وہیں پہ جو سہر ہے وہ میرہ کو یہ سب کچھ بتاتی ہیں تو پھر میرہ بھی کفی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ کس کون لوگ تھے جو دروازہ پہ آسے آکے شہود کر رہے تھے وہیں پہ جو سہم ہے وہ میرہ کے آفیس جاتا ہے وہ لوگ وہاں سے ڈینر پہ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی ماں کے گھر بھی جاتا ہے اور اس کو جو ہے اپنی سانس کو ساری بات بتاتا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو ہے سہر کی طبیعت گھرام جو اس کو بخار ہوتا ہے اور میرہ ہے اس کا کافی حال رکھتا ہے اس کو ریپ ویرہ لگاتی ہیں اور جب وہ اس کو چھوڑ کے جاتی ہیں انجیکشن لینے کے لیے تو سہر جو اٹھتی ہے اور اس کو پھر جو سائم ہے وہ آنے پلاتا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو ہے جس سے جمینے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ لوگ میرہ کے گھر پہنچاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ اس رڑکی کو بھی اندر سے لیا اور اس کے بیٹے کو بھی اٹھا کے لیا وہیں پہ جو میرہ ہے وہ پولیس کو فون کر دیتی ہیں جو کسر کا دوس ہوتا ہے وہاں پہ ان کو لے جاتا ہے وہاں سے وہیں پہ جو میرہ اور سائم ہیں وہ سہر کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں لیکن وہاں پہ تالہ لگا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں لیکن وہ اس کو رکھنے سے منع کرتے تھے اور پھر وہ اس کو سہر جو ہے وہ واپس لے آتی ہے اور جو سمینہ ہے وہ اپنے شہر کو کہتی ہے کہ ایک بار تم جہاں کے وہاں بات کر لو وہیں پہ جو انسپیکٹر ہے جو کہ سائم کے دوس ہوتا ہے وہ جب میرہ کی گھر آتا ہے تو وہ سہر چاہے دیتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ وہی تھی تو سہر کہتی ہے جی یہ وہی ہے وہی آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو سائم ہے وہ میرہ کو ایک خوبصورت سا ہارٹ جو ایوگرٹ کرتا ہے وہیں پہ جب ایک پارٹی ہوتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ سب تیار ہے تو سہر جب تیار ہو کے نیچے آتی ہے تو سائم جو ہے اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے وہیں پہ جو سمینے ہیں اس کے ساتھ اس کو جو ہے کافی زیادہ بیزت کرتی ہے اور برا بھلا بھی کہتی ہے بانے والے اپسوڈ میں مزید کیا ہوگا آپ بھی اپنی لائکومنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا